کیا آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں ایک یہودی سائنس دان کو طلاق کی عدد کے قرآنی حکم نے اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا مصری ویب سائٹ المغیت کی ریپورٹ کے مطابق مصر کے نیشنل ہیلتھ سینٹر کے شریک پروفیسر ڈاکٹر عبدالباسط نے اپنے ایک مضبون میں لکھا کہ ایک یہودی سائنس دان روبرٹ کے اسلام قبول کرنے کی وجہ قرآنی آیات کا مطالعہ ہے جس میں طلاق ملنے کے بعد خاتون کو تین ماہ تک عدد گزارنے کا حکم دیا گیا ہے مسٹر رابرٹ امریکی شہر بوسٹن میں ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں کام کر رہے ہیں اور ان کی پوری زندگی بچوں کی نشروع پانے کی مختلف قیفیات پر تحقیق کرتے ہوئے گزری ہے انہوں نے گزشتہ ماہ اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا ہے اس سائنس دان نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ اسلام قبول کرنے کے فوراں بعد کہا مسلمان خواتین دنیا کی سب سے پاکیزہ خواتین ہیں ان کی اس حیرت انگیز تبدیلی کی وجہ معلوم کرنے کے لیے بہت سے لوگوں نے کوششیں کی اور خوج لگائی کے آخر وہ کون سے عوامل ہیں جو بڑے رابرٹ کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر رہے ہیں چنانچہ رابرٹ کے مسلمان ہونے کے اسرار سے مصری ڈاکٹر عبدالباسط نے پردہ اٹھایا ان کے مطابق رابرٹ کو اسلام کے اتنے قریب لانے کی وجہ قرآن پاک کی وہ آیات اور حدیث مبارکہ ہیں جن میں عورت کو ایک شہر سے طلاق لینے کے بعد دوسرے شخص سے نکاح کرنے سے قبل تین ماہواریوں کا انتظار کرنے کو کہا گیا ہے رابرٹ چونکہ اپنی تحقیق کی روشنی میں اس بات کی تہہ تک پہنچ چکے تھے کہ رحم کی نشانیاں تین ماہواریوں سے قبل ختم نہیں ہوتی اور اس مدت کے بعد اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور خاتون دوسرے مرد سے شادی کے لائک ہو جاتی ہے اگر تین ماہ سے قبل دوسرے مرد سے تعلق استوار کر لیتی ہے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ رحم میں پہلے سے بنی ہوئی نشانیاں ختم نہیں ہوں گی اور اس حالت میں شادی کرنا انتہائی نقصاندے عمل ہو سکتا ہے ناظرین طبی اور سائنسی نکتہ نظر سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی ایک مرد سے شادی کے بعد اگر طلاق ہو جاتی ہے یا کسی اور صورت میں بغیر عدد کے نئی شادی یا تعلق قائم کیا جائے تو عورت اور پیدا ہونے والے بچے دونوں کے لیے نقصاندے ہوتا ہے اس سے بہت سی خرابیاں اور کمزوریاں ماں اور بچے میں منتقل ہو جاتی ہیں جو کہ وراثتی بن جاتی ہیں جبکہ قرآن پاک سختی سے حکم دیتا ہے کہ کوئی بھی خاتون پہلے شہر سے طلاق لینے کے بعد جب تک تین ماہ کی عدد پوری نہ کرے کسی دوسرے سے نکاح قائم نہیں کر سکتی جبکہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ کوئی شخص جو اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو وہ کسی اور کی کھیتی کو سراب نہ کرے یعنی عورت کی عدد مکمل ہونے سے پہلے اس سے نکاح نہ کرے مسٹر روبرٹ نے امریکہ میں افریقی نیاد مسلمان خواتین پر بھرپور تحقیق کے نتیجے میں اس بات کا مشاہدہ کیا کہ شادی شدہ مسلمان خواتین میں صرف ایک مرد کی نشانیاں پائی گئی ہیں جبکہ امریکی معاشرے کی غیر پردہ غیر مسلم آزاد خیال خواتین کی بڑی تعداد کا معاملہ اس کے برقس تھا روبرٹ اس نتیجے پر پہنچے کہ امریکی اور یورپی خواتین میں ایک سے زائد مردوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا رواج ہے جبکہ مسلمان خواتین جو اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں ایک تو نکاح کے بغیر تعلقات کو ناجائز سمجھتی ہیں دوسرا یہ کہ طلاق لینے کے بعد بھی عدد پوری کرنے سے پہلے نکاح کرنے سے گریزان رہتی ہیں مسٹر روبرٹ کے بارے میں مزید کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی قریبی رشتہ دار خواتین پر تحقیق کی اور وہ مغربی معاشرے سے بڑا دل برداشتہ ہوا اور جب تحقیق کے بعد اس پر یہ بات واضح ہوئی کہ اس کے تین میں سے ایک بیٹا اس کا اپنا حقیقی ہے تو اسے بڑا سب ماں پہنچا اس بات نے روبرٹ کو بڑا دکھی کر دیا اور وہ سوچنے لگا کہ اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو خواتین کی عزت کا حقیقی محافظ ہے اور اس معاشرتی اقتدار کو تحفظ اور سلامتی دینے کا جو طریقہ اکار اسلامی تعلیمات میں ہیں اس کی مثال کسی بھی دین میں موجود نہیں وہ کہتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کی پابند خواتین روح زمین کی محفوظ ترین خواتین ہو سکتی ہیں ناظرین اس آیت میں پائے جانے والی حکمت نے ہمیں حیرت کی ایک نئی دنیا میں پہنچا دیا جس گم گشتا مطا کے لیے اس نے پوری زندگی سائنس اور طبقی خاک چھانی وہ اسے بڑی آسانی سے قرآن پاک کے سادہ لفظوں اور حدیث پاک کی آسان ترین عبارت میں مل گئی اور آج اس بات سے بھی پردہ اٹھ گیا کہ طلاق کے بعد تین مہینے عدد کا وقت کیوں مقرر کیا گیا ہے یقیناً چودہ سو سال پہلے ماں کے رحم کے بارے میں وہ ہستی ہی بتا سکتی تھی جو انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے مزید اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارا پیج ڈیلی پاکستان بھی لائک کیجئے اپنے مزمان یاسر شامی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ